موسیقی 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 بہتر ہیں اور کیا حکومت اپنے موقع پر ٹھیک کام کر رہی ہے کوشش کریں گے عام پبلک سے عام لوگوں سے بات کرنے کی اور عام لوگوں سے یہ جاننے کی کہ جن لوگوں کی بات اس وقت پی ڈی ایم کر رہی ہے کیا وہ درست ہے یا پھر وہ بات کسی حد تک غلط ہے ہمارے ساتھ اس وقت مسلم لکنون سے صاحب ایک رکنے قومی صباحی ساملے جناب بڑا اہم کردار ہے جی سیاست میں بھی شاہ جی آپ کو اچانک میں نے دیکھ لیا میں آیا ان سے بات کرنے تھا تو آپ بھی بیٹھے تھے تو شاہ جی کیا کرنے جا رہے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں لاکڈاؤن کر دوں گا اتنا کرونا پھیل رہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ رکی نہیں رہے کیا مسئلہ کیا عمران خان صاحب کی بات پر کسی قوم کو یقین نہیں رہا اب وہ عوام کی لیے جو ہم روڈز پہ نکل رہے ہیں اس کے لیے وہ کرونا کا پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں اس لیے انہوں نے روز کی تعداد میں ہدایت کی ہے سب کو کہ وہ کرونا کی تعداد بڑھاتے چلے جائیں میں نے آج خود ہاؤسپیٹل سے پتا کروایا ہے اپنے ذرائع سے کہ ڈی جی خان میں کرونا کے کتنے پیسنٹ ہیں اس اٹھارہ لاکھ کی عبادی ہے ڈیرہ غازی خان اٹھائیس لاکھ کا زلہ ہے تو اٹھائیس لاکھ کے زلے میں ٹوٹل انیس لوگ ہیں جو اس وقت کرونا وارڈ کے اندر داخل ہیں اور انیس میں سے یہ چیسٹ انفیکشن کی بگڑیوی شکل ہے تو آپ اس کی ریشو نکال لیں کہ اٹھائیس لاکھ میں سے انیس لوگ ہیں ایفیکٹڈ ہیں تو یہ تو جب موسم تبدیل ہوتا ہے ہمارے آپ بیسی چیسٹ انفیکشن ملتان میں بہت حلات خرام ہے شاہ جی دو سو پرسینٹ پھیل گیا دیکھیں یہ پشاور اور ملتان سب سے ٹاپ پہ ہیں ان کا اگر پھیلتا تو پشاور کا کل کتاں بڑا جلسہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو ملتان ہے ملتان کی عبادی ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے ملتان کے اندر نشتر میں آپ خود جاگر پتا کر لیں گے کتنے لوگ کرونا میں پچاس ساٹھ ستر ہوں گے یہ گورنمنٹ نے جس کو بھی چیسٹ انفیکشن ہو رہی ہے یا اس موسم کی تبدیلی جب بھی ہوتی ہے اس موسم کی تبدیلی میں ہمارے ملک میں لوگوں کو خانسی نزلہ زکام بخار روٹین میں ڈاکٹروں کے پاس رش پڑ جاتا ہے اب جو بھی خانسی نزلے کا آ رہا ہے اس کو یہ کرونا میں ڈال رہے ہیں یہ جسٹیفیکشن ہے آپ کی طرف سے نہیں نہیں یہ میں یہ کرونا کے پیچھے جو چھپنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں حکومت آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہے ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہی عوام کو ٹارگٹ کر رہی ہے کیونکہ ہم پریشر بڑھا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف ہم پریشر بڑھا رہے ہیں خارجہ پالیسی کے نقامی کے خلاف ہم پریشر بڑھا رہے ہیں لا ان آرڈر کی بگڑتی بھی صورتحال کے اوپر اس سے چھپنے کے لیے بچنے کے لیے حکومت جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے کرونا کے سناؤلہ صاحب نے بھی یہ بالی بات کی ہے کہ فردوس آشک آوان سیال گھوٹ میں گئی ایک بڑا جلسے کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ شو کیا ان کے لیے کرونا نہیں ہے تو ہمارے لیے کیا ان کے کسی وی ان کے کسی وی ارکان ہے اسمبلی منسٹر کا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جو پروگرام کر رہے ہیں کیا کرونا کا کر رہے ہیں وہ یہ صرف کرونا اپوزیشن کا پریشر روکنے کے لیے یہ اس کی پیچھے چھپ رہے ہیں اور ان کو ہم چھپنے نہیں دیں گے ہوگا جلسہ ہوگا سہر آپ ہمارا کل بڑا زبردست پروگرام ہوا ہے پی ڈی ایم کا بھی اور ہماری اپنی میٹنگ بھی ہوئی ہے دیرہ غازی خان سے انشاءاللہ تعالی ہم دو سو گاڑیوں کا جلوس جو ہے وہ ہمارا ترتیب آگیا ہے میری جیم میں لسٹ بھی ہے کہیں تو آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک اور لسٹ بھی بننے ہوئی ہے وہ گرفتاریوں والی یہ کر لیں دیکھیں ہم تو بیٹھے میں آپ کی میری یہاں اچانک ملاقات ہو رہی ہے یہ دو دبائی سے آئے ہوئے ہیں بچے ملنے کے لیے انہوں نے جلسے میں ہی شرکت کے لیے آئے ہیں دبائی سے تو یہ بھائی ہمارے بتیجئے ہیں کس بات کا اگر ڈار ہوتا تو ہم کوئی چھوپے بات ہے سیف سیف ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے تو دبائی سے نہیں سر میں یہاں سٹڈی کرتا ہوں پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے کیا سمجھتے ہیں ٹھیک موقع پہ ہے حکومت کہہ رہی ہے کرونا پہلے گا افکورس یار اپنے رائٹس کے لیے تو ویسے لڑنا چاہی ہے نا کرونا کی ویسے ہم نے اپنے رائٹس کے لیے شپ کے تو نہیں بیٹھ ستے آپ سمجھتے ہیں مہنگائی ہوئی افکورس ہوئی ہے یہ چاہی مہنگی ہوگی ہے چاہی مہنگی ہوگی ہے پہلے کتنے کتنے اب پانچ روپے بڑھ گی ہے نا چالیس کی ہوگی ہے یہ چالیس کی ڈبل ہوگی ہے نا بلکل بلکل آپ سستے بزار میں جا کر دیکھ لیں دیکھیں آپ سستے بزار میں کتنے پرسنڈ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے اصل پرابلم دیکھیں آپ آپ کی کراپ جو اتر رہی ہے اس کے باوجود بھی آپ ریٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکے آلو کی فصل آپ کی آئی بھی ہے سور پہ کلو آلو ہے ٹیمارٹر آپ کا سندھ کا بھی آنا شروع ہو گیا ہے بلوچستان کا آنا بھی شروع ہو گیا ہے پیاس بھی آنی شروع ہو گی ہے آپ قیمت وہی کھڑی بھی ہے آپ اچھا یہ سارا چھوڑ دیں دیکھیں دوائی میڈیسن پانچ سو پرسنٹ میڈیسن بڑھ چکی ہے میں خود ڈیابیٹک ہوں جو میں دوائی ایک مہینے میں دو ہزار کی کھاتا تھا وہ آج میں میڈیسن جو ہے وہ سات ہزار پر میں ایکسپنسز کر رہا ہوں سیم وہی چیز ہے وہی خوراک ہے تو اس پونے تین سال میں آپ مجھ سے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گھروں میں چولے کس طریقے سے یہ لوگ اپنے اگلے زندگی کے پندرہ دن اٹھاروے دن گزارتے ہیں سب سے پوچھ لیتے ہیں ہاں جی مہنگائی ہوئی ہے بہت مڑے مہنگائی ہوئی ہے پی ڈی ایم جلسے کہہ رہی ہے کہ ہم جلسے کہہ رہے ہیں ہاں کومت کو بھیجیں گے وہ تو پاس جلتے ہیں جو کامتے چل رہے ہیں ہمیں مر رہے ہیں عوام کو کیا چاہیے عوام کو جنہیں سہولت ملنے چاہے دے سستہ گزا ملنا چاہے دے گھوزکار ہونا چاہے دے یہ تو نہیں جو ہم کو دھکا لگا کے جلائی رکھے یہ تو ایسا نہیں ہوتا سب کہہ رہے ہیں سستے بزار لگا دیئے نہ کہاں سے سستے بزار لگا ہے نہ کچھ ملنی رہا کہاں سے ملے گا بہجن کیا صورتی حال ہے سیاست کی سوا سیاست 73 سال سے ہم اب اسی کنڈیشن میں ہیں اس میں جو ڈرابیکس ہو رہے ہیں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مہنگائی ہے یا کچھ ہے اس کا وہ ہے کچھلی پارٹیوں کے یہ ان کی آپس کی جنگ ہے اب ہم کتنے سب کیا کر رہے ہیں بس ہم جو دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہے غریبوں کے مسائل ہیں اگر ایک مزدوری کر کے بندہ جاتا ہے وہ کیا سبزی لے گا جہاں آلو سو روپے کلو بیڈی ایم جو جلسے کر رہی ہے اس کو کیا ہے وہ بھی سیاست ہے پالی ٹیکس ہے ٹوٹل پہلے عام کا کوئی نہیں سوچ رہا کوئی نہیں سوچ رہا جانوان چیز ہے یہ اسلام علیکم کیا صورتحال ہے اس وقت مہنگائی صورتحال مہنگائی تو بہت بڑھ گئی ہے بہت زیادہ ہے ان دو سالوں میں تو زیادہ مہنگائی ہے وہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے ہم جلسے کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف وہ بھی کچھ نہیں کیا اب یہ بھی کچھ نہیں کر رہے بس یہ نو آئیت ہے وہ یہ بولتا ہے میں سستہ کروں گا یہ وہ کروں گا کچھ نہیں ہوتا عام بندے کے لیے جو ہے نا مشکل ہے ہاں غریب آدمی کیا کر رہے بھائی جان پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت مہنگائی کر دیا اب حکومت کو گھر بیجنا ہے سر وہ صحیح کہہ رہے ہیں سر یہ بہت مہنگائی ہو چکی ہے دیکھ لیں غریب کے لیے دال تھی وہ بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ریڈی والا ہے فروڈ لگاتا ہے اس کے لیے لاکڈون لگا رہا ہے وہ کہاں جائے گا اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ بند ہو جائے گا تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں آپ ہاں جی ساتھ ہیں اس کے جائیں گے جلسے میں انشاءاللہ جلسے میں جائیں گے ٹھیک ہے ہاں جی کیا صورتی حال ہے مہنگائی کے مہنگائی بہت ہے اللہ معافی دے آلو سو روپے کلو ہو گئے غریب بندہ کیا کرے پانچ سو روپے دیاری ہے ٹماترہ ردرہ تھوم اتنا مہنگا ہے کیا کرے عمران خان کو اللہ تعالیٰ اس کو اتار دے بس حکومت سے پی ڈی ایم میں ٹھیک کر رہی ہے کہ جلسے کر رہی ہے اور حکومت آج ہے ان کی ما شاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے آشیر ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر آشیر پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں سے کون کون سے پارٹیز ہیں اور کون کون لیڈ کرے گا پی ڈی ایم کے جلسے کو اور اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں جی بالکل ابھی تک جو دیکھا گیا ہے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ نون ہے پاکستان پپلز پارٹی ہے کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں ان کے کافی دفعہ میٹنگ بھی ہو چکی ہیں کافی دفعہ پبلک جو ان کے نمائندے ہیں جو ان کے کارکنان ہیں میٹنگز کی ہیں اور لوگوں کو کنوے کرنے کی جو کوشش ہے وہ یہاں پر کی جاری ہے خصوص طور کے اوپر نون لیگ کو اگر ہم دیکھتے ہیں سردار عویس خان لگا رہی ہیں یہاں پر کیونکہ پہلے بھی وہ یہاں پر منتخب نمائندے رہ چکے ہیں اب بھی منتخب ہیں اور وزیر بھی رہ چکے ہیں اور خصوص طور کے اوپر ان کی مانی بھی جاتی ہے سنی بھی جاتی ہے پپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں سابق وزیرالہ پنجاب سردار دوست محمد خان خوصہ ہیں خوصہ قبائل سے ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی کافی سنی جاتی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں اور اس حوالے سے کافی ہم دیکھ رہے ہیں گدشتہ کئی روز سے یہ میٹنگز کا سسلہ ہے یہ بھی چل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ لوگوں کو کیونکہ پی ڈی ایم کا ملتان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے تو اس کو برپور طریقے سے ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کافی کامیاب بنانے کی کوششیں وہ کی جا رہی ہیں خوصہ سائیبان کا یہاں پر اثر اور سوک ہیں بلکل ہے سر یہاں پر خوصہ سائیبان کو دیکھا جائے تو ٹرائب ہے ان کی پوری خوصہ ٹرائب ہے اور ڈی جی خان کے لوگ مانے منائے سیاستان ہیں دو ٹرائب جو ہیں لغاری اور خوصہ جس میں سردار ویس لغاری اور دوست محمد خوصہ لیڈ کریں گے اور ان کے ساتھ ایک بڑی عوام نکلے گی بلکل نکلے گی سر کیونکہ اب تک کی جو صورتحال ہے ہم نے جو یہاں پر لوگوں کی عوام کی رائے دیکھی ہے مہنگئی سب سے بڑا ایشو عوام کے لیے بناوا ہے سبزیوں کی قیمتوں کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر بھی کافی سارے لوگ واویلا کر رہے ہیں مشکل میں ہیں ان کو پریشانی ہے یہ کیونکہ ڈی جی خان ایک غریبوں کا علاقہ ہے یہاں پر مزدوری کرنے تحریک انصاف سے کون ہے یہاں پر بڑا نام تحریک انصاف سے یہاں پر موجودہ جو یہاں پر ہمارے ایم پی ہیں انیر پتافی ہیں زرتاج گل ایمن اے صاحبہ ہیں اور یہاں پر ملک سردار عثمان احمد سان بزدار خود وزیراعلا پنجاب ہیں یہاں کے بزدار قبائل سے وہ تعلق رکھتے ہیں بزدار ٹرائب سے وہ تعلق رکھتے ہیں کافی سارے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو کارکنان ہیں خصوص ترکیوں پر جو لیڈر ہیں وہ یہاں پر لیڈر کون گار اپوزیشن جماعتیں یا پھر تحریک انصاف کس کا نمبر زیادہ ہو سکتا ہے دیکھا جائے اس ٹائم کی جو صورتحال ہے جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے جو دیکھا ہے تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جاری ہے کیونکہ مہنگائی ہے لوگ اس وجہ سے کافی سارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو ایک فائدہ جو ہے اپوزیشن یا پی ڈی ایم کو یہ بھی ہے کہ مہنگائی اور مہنگائی میں لوگ ان کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں اوبرال ہم نے بزار کے اندر یہ باتیں کی کچھ اور دوست ہیں ہمارے ان سے بھی بات کریں گے ایک اور جگہ پہ جائیں گے وہاں پر بھی اس صورتحال کو جھانچنے کی کوشش کریں گے کہ ڈی جی خان سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جماعتوں کا کیوں ساتھ دینا چاہیے یہ ہمارے ساتھ رہی گا سٹریٹ یون ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم الائنس کی اور الائنس کے ساتھ ساتھ حکومتی حکمت عملی کی پرائیم نسٹر عمران خان کا موقف پہلی جو پینڈیمک کی ایک لہر تھی اس کے اندر یہی تھا بل دستور کے لوگ ڈان نہیں کیا جائے گا محشت بیٹ جائے گی اور اس طرح کے بہت سارے بیان بیانات پرائیم نسٹر کی طرف سے آ رہے تھے اور دھڑا دھڑ یہ بیانات اون ریکرڈ ہیں لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم کا اب یہ موقف ہے کہ جب سے پی ڈی ایم نے جلسوں کا اناؤنس کیا ہے تب سے پرائیم نسٹر کی بھی جو موقف تھا ان کا ایک نیریٹیف تھا وہ بھی تبدیل ہوا ہے اور اس کی وجہ صرف اسے پی ڈی ایم تھی ہم نے پشاور کا جلسہ بھی دیکھا گزشتہ روز جو کہ بڑے دھومدام سے ہوا حکومتی بہت ساری ریکاورٹ کے باوجود ایک بڑی تعداد میں لوگ اس پی ڈی ایم جلسے میں آئے اور پی ڈی ایم کا موقف یہاں پر کھلے رہے کہ وہ لوگوں کو نہیں بلا رہے لوگ مہنگائی کے خلاف آ رہے ہیں لوگ حکومتی جو پولیسیز ہیں اس کے خلاف آ رہے ہیں دوسری جانب جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے عوام کو ایک اور مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بھی اس وقت پہنچے ہیں بڑی ایم شخصیت ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا اچھا نیریٹیف پیج کرتے ہیں بڑی اچھی سپیکر ہیں تو یہ پرائم نیسٹر صاحب نے اچانک سے نیریٹیف چینج کیا ہے تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنڈیمک اس وار بڑی خطرناک ہے اس سے بچنے ہیں تو پرائم نیسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا اب ملتان جلسے کا کیا ہونے والا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے میری جماعت نے میاں نوازشہ صاحب کی والدہ صاحبہ کی ڈیڈ باڈی ابھی آنی ہے ہم نے تمام ایکٹیوٹیز کو منسوک کیا ہے کل ہمارا پروگرام تھا یہاں رانہ سناؤلہ صاحب نے پنجاب پریزیڈنٹ صاحب نے آنا تھا ہمارے عوضہ داران کا کنونشن تھا جس کو پوسٹ پون کیا گیا باقی بات جو آپ فرما رہے ہیں بات یہ اثر کہ حکومت وقت کی بخلاہت اگر آپ میڈیا کو اور عوام کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو اور کب آئے گی دیکھیں عمران خان صاحب یا اس کی جو ٹیم ہے دن میں تین مرتبہ پریس کانفرنس کر کے صرف یہ بتانے کے لیے فون اپنا پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی سیاست ختم ہو گئی پیپرز پارٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی مولانا فضل الرحمان فلاہب ہو گئے ان کا اور کوئی ایجنڈہ نہیں ہے اس میں کوئی حقیقت ہے میں ارز کر دوں کسی دن آپ نے کوئی ایک پریس کانفرنس ایسی دیکھی ہو جس میں عوام کے سکھ کی بات ہوئی ہو جس میں مہنگائی کنٹرول کرنے کی بات ہوئی ہو جس میں اکانومی بہتر کرنے کی بات ہوئی ہو جس میں ڈالر کو اپنی سطح پر لانے کی بات ہوئی ہو نہیں سستے بازار لگا دی ہے نا عمران خان صاحب نے اور کیا کہ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ہاتھ سستی چیزیں لے جی بالکل سستے بازار لگائیں جہاں پھر ہم ٹھہرے ہیں اس کے قریب ہی وہ سستے بازار ہے آپ چل کے دیکھیں اس سستے بازار میں جو عمران خان صاحب کا ہے وہاں ایک سو ساٹھ روپے کلو سیب ملے گا اور بازار میں جائیں ایک سو چالیس روپے ملے گا جی میں نے ٹرائی کیا خود جی میں نے ٹرائی کیا خود جی سستے بازار کے نام پر ایک اور کرپشن کا دروازہ کھول دی ہے اور اس کرپشن کا بھی پتہ ان کو ٹی وی سے چلتا ہے ڈالر کا پتہ بھی بے گم بتاتی ہیں غربت کا پتہ بھی شاید ٹی وی سے چلتا ہے میں بھی تو اورنٹرین چلا دی نا میں ارض کروں ایک سو تین روپے پہ ہم لوگوں نے ڈالر کو کنٹرول رکھا یہی پاکستان تھا ٹھیک ہے نا جی مران خان صاحب کہتے ہیں پچھلی حکومتیں پھر پچھلی حکومتیں کہتی ہیں مشرف مشرف کہتا ہے اس سے پہلے یوں نہیں ہوتا ایک وی ان ہوتا ہے وہ وی ان سے کھالی ہے بندہ اس بندے کو صرف یہ بات آتی ہے کہ سٹیج پہ ٹھائر کے اس نے اپوزیشن کو گالیاں دینی اور انڈا رو نہیں دوں گا مجھے ایک بات آپ ایزے روحی چینل مجھے کلیر کر کے دیں کیا کوئی پرائی منسٹر چلتے ہوئے کیسز پر این ار او دے سکتا ہے اس بندے سے کوئی پوچھے پاٹیز دین ار او یار این ار او مارسلہ ڈکٹیٹر نے دیا تھا وہ بھی این ار او اس کی سمکہ نہیں تھا میں ارض کروں وہ اس کی سمکہ نہیں تھا وہ کیس ختم کا نہیں تھا وہ نیشنل ریکنسلیشن تھا اس میں کچھ اور بہت سی جمہوری باتیں تھیں کوئی مقدم اختتام نہیں تھا عمران خان صاحب کو کہو صوبہ کسی پہ چوری کا پرچہ ہے وہ خارج کر کے دکھائے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا میری بات سنیں شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے جنوری تک آپ ڈیٹیں دے رہے ہیں حکومت چلی جائے گی وہ کہہ رہے ہیں جنوری تک بہت سارے لوگ اور اندر ہوں گے شیخ رشید اور شہباز گل جیسے لوگوں کا تو میں ادنا ورکر بھی جواب نہیں دینا چاہوں گا اور وہ شبلی شبخیز وہ کیا نام ہے شبلی فراز یہ جو لوگ ہیں نا ان کا آخری تینیور شیخ رشید صاحب کو پتا ہے بہت جھمرے مار لیں شبلی شبخیز صاحب کا نام لے لیا یہ اس کے اوپر ذرا سی فضاحت بہت سے ہوں گے شبلی شبخیز شبلی فراز آپ کی آپ تو الائنس جمعات ہے آپ کے الائنس جمعات ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں میں ارز کروں فردوس عاشق امان ٹائپ لوگ شیخ رشید ٹائپ لوگ ان کو پتا ہے یہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے کے بعد ہمیں اور کہیں ٹھکانہ ملنا نہیں ہے آپ کی جماعتیں ان کو پھر بعد بعد میں جگہ دے دیتی ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں نا پھر آتے ہیں آپ انہی کے بارے میں ٹارگٹ کرتے ہیں اور بہت سارے نام ہیں میں ارز کرتا ہوں آپ اگر اگری کریں تو میں اگری کریں بلکل بہترین سوال کیا ہے بہترین سوال کیا ہے اس کا جواب سنیں پہلے یہ تھا ہم لوگ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا ٹوٹا ہوا بندہ لیتے تھے میری یار سن لیجئے گا سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کا ٹوٹا ہوا بندہ لیتے تھے دو باتیں اب آگئیں ہیں ایک تو یہ لوگ ہم سیاسی جماعت ہے نہیں تحریک انصاف نہٹ سیاسی جماعت وہ ایک ٹولہ ہے ٹولے والا ہم سیاسی لوگ نہیں لیں گے اچھے لوگ بھی ہیں سب کو رگڑا دے دیا میں ارز کروں نا جی ٹولے والوں کو ہم نہیں لیں گے اب اگلی بات یہ ہے کہ اب ان کا راستہ کیوں بند ہوا ہے کہ بھار بھار اتنی پارٹیاں بدلی ہیں اتنی پارٹیاں بدلی ہیں اب ان کی بات ہو گئی ہے اب آپ نے کہا کہ ٹوٹے وہ لوگ نہیں لیں گے یہ آپ کی ریکارڈ پر رکھوں بعد بعد میں کام آئے میں ارز کروں میں ارز کروں میں ایزے پلٹیکل ورکر اور پی ایم ایل این کے ادنا سپائی کے ٹھیک ہے جس نے بھی میری پارٹی کو کسی بھی موڑ پہ دوکھا دیا میں اپنی قیادت کے سامنے بحسیت میاں سلطان یہ آواز اٹھا سکتا ہوں کہ اس بندے کو میری پارٹی میں قبول مت کریں ٹھیک ہے میں اپنی حسیت میں بات کریں میں ارز کر رہا ہوں میں اپنی حسیت میں اور اپنے زلے کی بات کر رہا ہوں ہاشمی صاحب ایک بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا نام ہے اور ہاشمی صاحب کا سب سے بڑا جو قدم یہ ہے کہ وہ کنٹینر سے چھلانگ مال کے اس وقت نکلے تھے جب عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی ججوں کے ذریعے نواز شریف کو ہم اتارنا چاہتے ہیں اور جرنل ہمارے پیچھے ٹھہرے ہیں یہ ہاشمی صاحب امپائر کی انگلی اچھے جب ہاشمی صاحب نے اتنی بڑی بات کہی ان کا کردار جو ہے نا وہ قد بڑا ہے ایسے بڑے قد والوں کو ہم ضرور لیں گے ہم یہ شیخ رشید ٹائپ اور فردو شاہ سے قوان ٹائپ کو معافی ملتان جلسہ ہوگا الحمدللہ بلکل ہوگا صرف ہماری کل شام تک مسروفیات جو ہے نا وہ جنازے تک سیاسی مسروفیات لمبی ہوئی ہیں بہت دی جمعات سے ہمارے فائنل ٹچ ہو رہا ہے بہت کوشش کی گئی ہے بہت کوشش کی گیا کہ پیپس پارٹی کو اور ہم کو تھوڑا سا دور کیا جائے مگر الحمدللہ وہ بھی جمہوری لوگ میں مسلم لیگی ہو کے کہہ رہا ہوں کہ پیپس پارٹی بھی شہیدوں کی جماعت ہے میاں نواز شریف اور پیپس پارٹی اور مولانا فضل الرحمان اختر منگل ان سب کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی ہے نہیں توڑ سکے جنوری انشاءاللہ اس سیلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کا آخری مہینہ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں نہیں توڑ سکے آپ کے جماعت کے پنجاب کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ایم پی ایز ہم توڑنے جا رہے ہیں سردار عثمان بزدار کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں سردار عثمان ہمارا بھائی ہمارے زلے کا اسے کہہ تو اپنی سیٹ بچا تیرے ساتھ شامل کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں شامل ہو رہا جی یہ اسی طرح ڈرامے بازی ہاں یہ بات ہے پی ٹی آئی سبائی بھی یعنی پنجاب سے اور ملکہ سے بارہ لوگ میرے معلومات کے مطابق بارہ لوگ ایم پی اے اور ساتھ ایم ایز کا ایک گروپ ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو نیوز ملے گی فارور بلاک وہ نیوز ملے گی کہ وہ مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر چکے ساؤت سے بھی ہوں گے اس کے اندر جی اس میں دو ساؤت کے ہیں اور ڈی جی خان سے کوئی ہوگا جی یہ ابھی میں آف درکار رکھنا جاتا ہوں آہاں کر دے یا نہ کیونکہ میرے موں سے نکلا سنیں اگر میں نے ڈی جی خان کا کہہ دیا آپ اس بندے تک پہنچ جائیں گے جو میں نہیں چاہتا میں پہنچ گیا ہوں میں پہنچ گیا ہوں آج ہاں جی امجز بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے جلسے پہ جا رہے ہیں آپ لوگ بڑی خبر سنا دی ہے اس وقت کہ بھائی بارہ افراد جو فارور بلاک بننے جا رہا ہے شاید وہ ڈی جی خان سے بھی اس کے اندر بن دے ہیں جی پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ تو ہونی ہے جو چند سیاسی لوگ پی ٹی آئی کے اندر ہیں میکسیمم تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر سیاسی لوگ ہیں لیکن جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی بقاہ کے لیے سیاسی جماعتوں کی طرف ضرور آنا چاہیں گے باقی جہاں تک رہے گیا ملتان جلسے کی بعد تو ملتان جلسہ انشاءاللہ ہر حال میں ہوگا کامیاب ہوگا اور اب تک کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے لیکن وہ کہیں ایس او پیس بھی تم عمل کریں کرونا پھلائیں گے آپ جا کے کہتے ایس او پیس خادم رزمی صاحب کا جنازہ ہوا وہاں کون سے فالو ہوئے ہم ایس او پیس کو فالو کریں گے ایس او پیس کو فالو کرنے کے لیے ہم نے ماسک آرڈر بھی دیا ہے اور ہم سینیٹائزر کا بھی آرڈر دے چکے ہیں ایس او پیس کا ہم بھرپور طریقے سے خیال رہے ہیں کتنے لوگ آئیں گے جلسے کے لاکھوں لوگ ہوں گے لاکھوں ماسک اور لاکھوں سینیٹائزر رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ لاکھ ماسک آرڈر دیا گیا ملتان جلسے کے لیے پانچ لاکھ لاکھ ماسکہ اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس کے امپر درج ہوگا باقی پی ڈی ایم کا جلسہ یہ دیکھیں کہ جنازے میں تو کرونا نہیں آتا عمران خان کے جلسے میں تو کرونا نہیں آتا لیکن اگر پی ڈی ایم کا جلسہ ہو اگر حکومت جانے کا خطرہ ہو اگر کوئی پریشر پڑھنے کا خطرہ ہو امامی پریشر پڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر خان صاحب کو ایس او پیس بھی یاد آتے ہیں خان صاحب کو کرونا بھی یاد آتا ہے پھر وہ اب یہ دیکھ لیں کہ یورپ تک میں کہیں لاگ ڈاؤن نہیں ہوا یورپ میں لاگ ڈاؤن نہیں ہوا لیکن پاکستان میں یہ روز ڈر آ رہے ہیں کہ ہم لاگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کافلے جائیں گے آپ کے یہاں سے کیونکہ آپ کی پی ڈی ایم پوری جماعتوں کا کل بھی ایک کنونشن ہوا تو اس میں کیا تیہ ہوا یہ الگ الگ جائیں گے اس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ ہر جماعت ایک مخصوص پوائنٹ کے اون پر اپنے لوگ ہی کٹھے کرے گی پھر آگے جا کے یہ سارے کافلے ملیں گے اور ہم انشاءاللہ سارے ہی کٹھے موف کریں گے اور اللہ کے حکم سے ملتان جلسہ گاہ تک پہنچیں گے اور ملتان جلسہ کو کامیاب کریں آخری کوسٹن گرفتاریوں کا سردار ویس لغاری صاحب نے بھی کہا آپ نے لاعمل بنا لیا اور وکلا کے ساتھ انہوں نے کہا جی پہلے سے ہی اپنا جو الائزون بنا لیا جائے تو اس کے اوپر کوئی ورک ہوا آپ کا آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور کب تک گفار ڈوگر صاحب کی گرفتاری اور اس پرچے کا اخراج اس حکومت وقت کے موہ پر تماشا ہے پولیٹیکل ورکر ہیں ہم گرفتاریاں سے ڈرتے تو یہ پولیٹیکل ورکر اسرانی صاحب پہ بھی تو پرچہ ہو گیا نا آپ کی جماعت جی پوری مسلم لیک نون پہ پرچے کاٹ دیں ہمیں اندر کر دیں ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اب صرف اتنا ہے کہ ان کی ٹانگیں کامپ رہی ہیں ایک سو چھبیس دن دارول حکومت کو جرگمال بنانے والی حکومت ہمارے دس دس پندرہ پندرہ دن کے گیپ سے جلسے ہو رہے ہیں وہ ایک جلسہ برداشت نہیں کر سکتی تو عوام دیکھ رہی ہے حکومت کانفیڈنٹ ہے سر آپ اپنی بار اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے بلکہ یہ سارے کے سارے اندر جائیں گے حکومت کانفیڈنٹ صرف ایک وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں پیچھے اببا جی ہمارے ساتھ ہے تو میرے خیال میں اب اببا جی بھی تھک چکا ہے اببا جی بزرگ ہوگی وہ ان کی انگلی پکڑنے سے بھی تھک چکے یہ پی ڈی ایم جماعتوں سے خاص اور پر دیرہ غازی خان سے مسلمین ایک نون کے جو بڑے اہم رہنماں تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی ایک طرف حکومت کانفیڈنٹ ہے دوسری طرف مسلمین ایک نون کے جو اہم رہنماں ہیں یا کارکنان ہیں یا ورکرز ہیں وہ حکومت سے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کے جو نتائج ہیں وہ اس کے مطابق نکلتے ہیں کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے دوسری طرف پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ اس جلسوں سے حکومت جانے والی ہے ایک بریک لیں گے اور پر کے بعد کچھ اور لوگ ہوں گے ہم آج ساتھ اہم ان سے بات کریں گے پی ڈی ایم کا ہونے والا جو جلسہ ہے ملتان ماں وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے جیب ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے ملتان میں ہونے والے اس بڑے شو کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں رہنماوں سے بات کی تھی بہرام خان بزدار ساب ایڈوکیٹ بہران خان بزدار ساب ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کا بڑا اہم نام ہے اگر ڈی رغازی خان سے دیکھا جائے تو بہرام صاحب کیا تیاری ہے پی ڈی ایم کی اور پی ڈی ایم جماعتوں کو یہ بھی تریٹ ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتے ہیں آپ تو خیر تگڑے ہیں ایڈوکیٹ ہیں تو آپ آپ کو بھی ڈل لگتا ہے یہ چیزیں ہو سکتے ہیں میں اس میں گزارش کروں وقالت سے میں وکیل سے ہٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخی جیلیں ہیں لاشیں ہیں کوڑیں ہیں یہ تو بہت چھوٹی یہ عمران خان کے اہمین ہم تو زیاؤلہ کے خلاف لڑے ہیں ہم تو مشرف کے خلاف لڑے ہیں ہماری لاشیں ہیں آج تک ہمارے خونوں کے چھنٹے بہت سارے کے موہ پہ پڑے ہوئے ہیں ہمیں گرفتاریوں سے یہ کیا ڈرائیں گے بچارے ملتان جا رہے ہیں آپ لوگ جا رہے ہیں اور میں بتاؤں کہ میں پی ڈی ایم کے دیزگر جماعتوں کا بہت مشکور ہوں کہ بیسک یہ ہمارا یوم تاسیس ہے ہماری پارٹی کا اور آپ کو دوسری بات یاد دلاؤں کہ یہ مشزیہ لک دور میں بھی ہمارے یہ پروگرام ہوتے تھے یوم تاسیس ہماری ولادت ہے پارٹی کی اس کو ہم ہمیں تو پارٹی کے دوسرے لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے پاکستان پی پارٹی کے یوم تاسیس پہ ہمارے ساتھ جگ جائیتی کے لیے آ رہے ہیں اس طرح ایک جلسہ بھی بی ڈی ایم کا ہو جائے گا جا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سے کتنی تعداد میں لوگ جائیں گے ملتان جلسے میں اٹینڈ کرنے کے لیے دیکھیں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ ہمارے ڈیویجن بلکہ زلہ ڈیرہ غازی خان میں میں کہوں دوست محمد خان خوصہ صاحب ہیں ہمارے نئے سابق وزیرحالہ ہیں پارٹی کے سینئر رہنمہ ہیں وہ رات دن دن کوشش کر رہے ہیں ہماری تنظیم ہے عرفان اللہ خان ہے اس طرح شبلی صاحب ہیں دوسرے جو ہمارے دوست ہیں رات دن ہم سارے منت کر رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ اپنے پارٹی کے یوم ولادت پر اور پھر ایسی مومنٹ یہ تاریخی لمحات ہیں ہمارے لیے تو اتنی خوبصورت لمحات ہیں کہ ہمارے ساتھ لڑیں ہمیں گرفتاری کریں پارٹی کی سیاست آپ نے دیکھی ہوگی تو کبھی اس وقت سوچا تھا کہ یوم تحصیص پیپلز پارٹی کا ہوگا اور ساتھ میں نون لیگ کے لوگ آپ کے ساتھ مل کے جا رہے ہوں گے تو یہ کیسی چیز ہو رہی ہے کوئی نئی چیز ہو رہی ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو خراج تحصیصیل داد نہیں دیتے کہ ایسے ایسی پارٹیاں بھی جو پیپلز پارٹی کا نام نٹا مٹانے کے چکر میں تھی جو شہدہ کے ہماری پارٹی کی قیادت کو شاید ڈریکٹ مارنے میں نہیں کیسی سازش میں تھے آج وہ ہمارے ساتھ ہیں امران خان صاحب کا نہیں چاہتا کہ سب کو ملات نہیں یہ شہید علی بھٹو کے فلسوے اس چور کی کیا بات کرتے ہیں یہ تو ہمارا اس سے جھگڑا ہی نہیں ہے ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں ہے ہمارا تو جو ان کے لانے والے ہیں جو سسٹم کو جنہوں نے تباہ کیا ہے ایک پولٹیکل سسٹم تھا ایک سسلہ چار رہا تھا ایک ایسے آوارہ آدمی کو پکڑ کے ہمارے ملک میں مسلط کر دیا کیا سٹرگل ہے اس کی اس کو پتہ ہی نہیں ہے جس کو ملک کی سیاسی سماجی معاشی حالات کا پتہ ہی نہیں ہے ملک کے لیے کیا فائدہ ہے کیونکہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے نقصان ہے آپ لوگ گیدرنگ کریں گے کرونا پھیلے گا میں آج بات کرتا ہوں کہ میرا پچھلے عدوار میں جتنی راشن جتنی پیسوں کا میں لیتا تھا جو میرے بچوں کی فیس تھی جو میڈیکل تھا جو عدویات تھی مجھے اسی ریٹ پہ واپس کر دیں عمران خان کو بٹھا دیں تو مہنگائی ہوئی مہنگائی برباد ہوگا ہے یہ سامنے پیچھے دکھا ہے یہ یہاں جائیں وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سستی سستی چیز آپ آلو دو کروپہ بھی نہ لیں ان کو آپ گھر لے جانے میں بھی آپ کو شرمندی ہوگی کہ یہ میں لے کے جا رہا ہوں جو اصل سودا ہے وہ تو ہے ہی نہیں بازار میں جو گندہ مال ملا کے یا رکھا ہوا ہے ایک ڈراما بچا ہوا ہے کون آتا ہے یہاں سستے بازار میں آپ جائیں دیکھیں لوگ کتنی آئے ہوئے ہیں وہاں پر آپ اس کو ریجیکٹ کر ریجیکٹ ہے یہ تو پھر مہنگائی کے حوالے سے حکومتی دعوے کہاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سستے بازار لگا دیا بازاروں سے بھی کبھی ہوتا ہے یہ پالیسی ہوتی ہے ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے معاشی صورتہ بازار سستی دکان لگا دینے سے کیا پورا علاقہ وہ پورا شہر یا پورا ڈسٹرک کور ہو جائے ہیں ہم ملکہ کہہ رہے ہیں ریولیشن آئے گی مرگیاں دیئے ہیں انہوں نے کہا انڈے آئیں گے اور اس کے بعد جانور بھی پیدا کر رہے ہیں کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے امیر ہو سکتے ہیں اتنی بے وقوف آدمی کیا قیادت تھی جو ایٹم کی بات کرتی تھی جو سٹیل ملک کی بات کرتی تھی جو پاکستان میں دنیا کے مسلمہ مالک کی بات کرتی تھی اس قیادت کی بات کے بات آج آگئے ہیں کیا اللہ کا آشان ہے کہ مرگی کی بات ہو رہی ہے انڈے کی بات ہو رہی ہے یار یہ کون لوگ ہیں رازی ہوں گے آپ کیا کرے پرائیم یہ جائیں یہ نہ اہل ہے یہ ملک نہیں چلا سکتا اس سے معاشیت سنبھال ہی نہیں جاتی اس سے معاملات نہیں سنبھالے جاتے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا صبح ہمیں ملکہ وزیراعظم چاہیے جو اپنے فیصلے کرے کابینہ کی مرضی سے کرے امام کے فیصلے کرے نہ کہ ایک رکے پر فیصلے کرے جو آتا ہے شام کو ڈکٹیٹ ہوتا ہے صبح وہ اس کے وہی نعرہ ہوتا ہے سنتالیس وزیر ہے میرے اردیر سب سے مشورہ لیتا ہوں پھر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے پولیس وزیروں کو کبھی گفت گف سنی ہے ان کو اپنے یہ فیاض چوہان ان کی وہ بات کرے گا یا اوپر جو بیٹے ہیں ان کے یہی لوگ بات کریں گے جن کو خود بھی پتہ نہیں ہے اشرافیاں اکٹھی ہو گئی ہے کوئی کارکن نہیں ہے جو پارٹیوں کے دوسری پارٹیوں کے کارکن ہم پیپس پارٹی سے نون سے نکلے ہیں وہ کہاں ہیں ان کے ساتھ وہ کنارے پہ بیٹے ہیں ایک ایک پپٹ اور ایک وہ کہتے ہیں نا برگر ایک اکٹھے کر دیا جن کو اپنے گھر کے سوا پتہ نہیں کہ بیر روٹی لوگ کیسے کھا رہے ہیں بلاول کی پاس پولیسیز ہیں آپ سمجھتے ہیں کمپیرٹیو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر ہے جس کے پاس کوئی پروگرام ہے کوئی منصوبہ ہے وہ صرف بلاول بٹو آپ نے دیکھا ہے گلگت میں جو ریزلٹ ہم سے چھینا گیا دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیپس ہم نہیں چاہتے کہ ہم الیکشن سے بہر جائیں اور چھوٹے چھوٹے ایسے لوگ جو ان کے غلام ہیں ان کو نمائندہ بن کے دنیا کو پتہ ہے آگے الیکشن آنے والا ہے نہیں سنبھال سکیں گے ہم تو ہر وقت ان کو پکڑ رہے ہیں انشاءاللہ ہوگا کیوں بھول گئے ہیں کیا ہم کیا اور ہے ہمارے ساتھ بھول گئے ہیں کیا بکلا برادری سے ہم پوچھنے کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کے رہنما جو ہیں اس وقت گرفتاریوں کا ان کو خوف ہے تو بکلا کیا اس میں مدد کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گی ہم تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کبھی یہی نعرہ ہے آئین و قانون کے لیے ہی لڑ رہے ہیں کہ سارے مطلب ہے کہ آئین و قانون پہ پبندی ہونی چاہیے جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق سارے ادارے اپنی اپنی اسی ڈومین میں رہے ہیں ہم اس کے حوالے سے جو بھی مشکلات آئیں گی پی ڈی ایم کے لیڈران کے ساتھ ہم ہر جگہ ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹھیک بنیادوں پہ بنیادوں پہ بنیادوں پہ بنیادوں لیگلی دیکھ رہے ہیں لکھومت کہہ رہی ہے کیس کروائیں گے اگر کرونا پہلا تو کرونا انہوں نے اپنے جلسے کی ہیں انہوں نے ان سے تو کرونا نہیں پہلا اس وقت بیٹھ کے کوئی لائے مل بنا رہے ہیں کہ اگر آپ کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے بلکل ہماری پوری تیاری ہے اور ہم نے اپنا ورک پورا کیا ہوا ہے اب بھی دیکھیں جب بھی کہیں پہ جو ہمارے گرفتار ہوتے ہیں زفرگڑ میں ہمارے ٹپو لالا جو گرفتار ہوئے ہیں ہم نے ان کے لیے فوراں دیکھیں ان کے لیے ہم گئے ہیں اور ان کو فوراں اگلے ہی دن ہم چھڑوا گئے ہیں بلکل بلکل اسی طرح ہے ہمارا جو لائر فورم ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اپنے قیادت کے ساتھ ہے ہمیشہ وکیل جب باہر نکل دیں پھر کچھ ہو جاتا ہے دیکھ لیں مشرف کا حال ہم نے کیا انشاءاللہ ان کا بھی اسی طرح کریں گے اللہ کرم کریں ہاں جی کیا کہیں گے جی کاسی چل رہی ہے حالات اس وقت حکومت کے اور پی ڈی ایم کو کیسا دیکھیں نہیں ہے گرفتار یہاں تو میڈل ہوتی ہے ان کے لیے جو بھی ریڈر گرفتار ہوتا ہے وہ تو میڈل ہوتا ہے ان کے لیے کیوں پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں وجہ کیا ہے کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں کہ یہ حکومت نے غلط کیا اس لیے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے اس کے خاتمے کے لیے پی ڈی ایم اکٹھے ہوئی ہے مجھے بتائیں کیا ٹھیک کر رہے ہیں دوائیں ٹھیک ہو گئی ہیں قصان ٹھیک ہوگیا ہے الوپیتی ٹھیک ہوگی ہے مہنگائی ٹھیک ہوگیا ہے کیا ٹھیک ہوا ہے ان چیزوں کے بنیاد پر آپ جا رہے ہیں ان چیزوں کے وجہ سے ہے پی ڈی ایم کا مقصد یہ ہے کہ 이제 غریب لوگوں کے لیے پس رہے ہیں غریب مہنگائی کے اندر ان کو خاتمے کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں ماقی تو اسال ایجنڈا ہے ہے کہ عوام کو اس کا حق دینا ٹھیک ہے ہاں جی بجن کیوں پی ڈی ایم کو سپورٹ کرے گا کوئی یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ٹھیک کر رہے ہیں دو باتوں میں سے کس کے ساتھ ہیں سوال پی ڈی ایم کا موقف سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح کیا رہی ہے سوال پی ڈی ایم کا مطلب ہے پاکستان ڈیمکوریٹک مومنٹ اچھا تو صاحب زیادہ جو جمہوری لوگ ہم جمہوری ہیں ہم تو جمہوریت کے ساتھ دیں گے اس لئے پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی کہ یہ ان کا جو سلوکن ہے وہ بھی ٹھیک ہیں وارڈ کو عزت دو اور جمہوری پائٹر تقریباً اسی میں ہیں مہنگائی تو نہیں ہے بالکل ہے مہنگائی ہندر پرسن مہنگائی ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو ایک تحریک ہے وہ آگے چل رہی ہے اسی وجہ سے تو اسے عوام میں پذیرہ ہی مل رہی ہے کیونکہ عوام بھی انہیں کٹ پتلے قرآن سے تنگ گئی ہوئی ہے تو بکلا بھی مہنگائی سے تنگ ہیں سازر ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں تو آپ کی کوئی انکم بڑی یا اخراجات بڑی سر ہمائے تو پہلے یہ جو کرونا اٹھارا تھا وہ چلا تھا کرونا انیس آگیا ہے اب تو مزید حالات پتلے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی بیعت ہو رہی ہے آپ لیگلی طور پر ہمیں سمجھائیں یہ اٹھارا کوویڈ اٹھارا کیا چیز ہے یہ کوئی قانون کے اندر بھی ہے اس کی نہیں قانون کے اندر تو نہیں ہے یہ ایک توفہ ہے جس طرح انیس ہے یہ اٹھاراں کو ہمیں ملا ہے پہسانی قوم پر بڑی بیماری کونسی ہے آپ کے ساتھ یہ دیں گے یہ تو وقت صابت کرے گا اس کی تو ویکسین آگی ہے انیس کی سنیں ابھی دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے اٹھارا کی ویکسین آئے گی اٹھارا کی دیکھیں اللہ کرے گا آئے گی نہیں سار یہ اس کو ہم بھگائیں گے ڈنڈے کے زور بنائیں گے ملکل نہیں مہنگائی کا خاتمہ اٹھاراں کی ویکسین ہے نا مہنگائی کا خاتمہ اسی مہنگائی کے لیے تو اٹھاراں کی ویکسین ختم کر گیا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ شہری اس وقت بتا رہے تھے کہ اس وقت دو بیماری ہیں کوویڈ انیس اور کوویڈ اٹھارا تو کوویڈ انیس کی تو ویکسین آگی ہے اور پی ڈی ایم اصل میں کوویڈ اٹھارا کی جو ویکسین ہے اس کا انتظام کر رہی ہے اور وہ مہنگائی ہے سب سے بڑا اہم جو فیکٹر ہے اس وقت حکومت کو بھی چیلنج ہے جس کے اوپر کافی سٹرونگ لگ رہی ہے پی ڈی ایم جو ماتے وہ ہے مہنگائی میرے پیچھے اس وقت ڈی جی خان کے یہ بزار ہیں اور اس کے درمیان میں ایک سستہ بزار بھی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جا کر کچھ بھی سستہ نہیں مر رہا اور حکومت صرف اور صرف بے بنیاد دعوے کر رہی ہے کہ مہنگائی ختم ہوگی لیکن مہنگائی مسلسل جا رہی ہے اور اس کی افریکٹ غریب بندے پر عام شہری پر بھی ہو رہا ہے اور اس لیے شاید یہ جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو آگے موسر طریقے سے لے کے جا رہی ہیں حکومت نے اگر کچھ کرنا ہے تو اس مہنگائی کو ختم کریں کیونکہ مہنگائی اگر نہیں ہوگی تو شاید پی ڈی ایم کے پاس بھی جواز نہیں ہوگا کسی بھی بنیاد پر احتجاج کرنے کا اور نہ ہی لوگ ان کے جلسوں کے اندر شاید جائیں گے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت خلات جس طرف کے طرف جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں شہری کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ کام کرنی چاہیے لیکن حکومت ابھی بھی پی ڈی ایم کو ایک ہی بات پر نکتہ چینی کر رہی ہے کہ کووٹ انیس ہے لیکن پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ کووٹ اٹھا رہے ہیں اور وہ مہنگائی کی صورت میں ہے تو اس کو ختم ہونا پڑے گا اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ باہر نکلیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والا وقت کیا کرتا ہے کیا پی ڈی ایم یا پھر حکومت کس کا موقف یا کس کے نتائج سامنے آتے ہیں اپنے میزوان موسموں کو نازم جا دیجئے اگرے پر گیاں میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ